دنگلتہ ہوں گے کہ ہم اپنے نیو میمبرز کے آئرڈرز کے ساتھ ان کا ویلکم گفٹ کس طرح ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کافی میمبرز کو آئرڈرز پلیس کرنا تو آتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں سمجھاتا کہ کس طرح سے ہم اپنے یا اپنے میمبرز کے نیو میمبرز کے ویلکم گفٹ ممگوا آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جس طرح ہم نارملی آرڈرز پلیس کرتے ہیں ہم اپنے کوڈ انٹر کرتے ہیں تو یہ میں نے اپنے کوڈ انٹر کر کے رکھے ہوئے ہیں شاپنگ بیگ کے اندر جو ہمارا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے جن کو آرڈر پلیس کرنے آتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے یہ میں نے اپنے آرڈر کے کوڈ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں شاپنگ بیگ میٹ کی ہوئی ہیں چیزیں میں نے کیا کیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب سب سے پہلے آپ نے ایک چیز دماغ میں بٹھانی ہے کہ جب بھی آپ اپنا ویلکم گفٹ آویل کرنے کے لئے کوڈ انٹر کریں گی جب آپ ویلکم گفٹ مانگوا رہی ہو اس چائم آپ کا جو آرڈر ہونا چاہیے اب آو ہینڈلنگ چارجز ہونا چاہیے یعنی کہ ٹوئنٹی فائف ہنڈریڈ روپیز سے اوپر کے آرڈرز پہ آپ اپنا ویلکم گفٹ آویل کر سکتی ہیں ادر وائز آپ کے ویلکم گفٹ کے کوڈز کام نہیں کریں گے پچیس سو سے کم کے آرڈر پہ آپ ویلکم گفٹ نہیں مانگوا سکتی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے 2856 کا آرڈر یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ میں جو ہوں نیکسٹ کروں گی جب میں نے نیکسٹ کیا تو یہ سیکنڈ سٹیپ میں سامنے اوپن ہوا جو کہ آرڈرز ڈیٹیل کا ہے جب جن کے ویلکم گفٹ بن رہے ہوتے ہیں تو آرڈر ڈیٹیل جب وہ سیکنڈ سٹیپ پہ آتے ہیں تو یہاں ان کو لکھا آجاتا ہے ان کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ وہ بھول نہ جائیں اپنے ویلکم گفٹ لینا اور یہاں پہ لکھا آجاتا ہے جسے جس کوٹ پہ میں آرڈر کر رہی ہوں اس ٹائم ان کا جو ہے فرسٹ ویلکم گفٹ آویل کرنا ہے میں نے تو یہاں پہ آپ دیکھیں لکھاوا ہے اگر کوئی ویلکم پروگرام ٹو کر رہا ہوگا تو یہاں ٹو لکھا ہوگا ٹری میں ٹری لکھا ہوگا اور ساتھ سے چیزیں چوز کرنی ہیں ایک تو اس میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وہ چیزیں چوز کرنی ہیں چوز کرنی ہیں جو چیز آلریڈی کیٹلوگ میں ڈسکاؤنٹ کے اوپر نہ ہو یعنی کہ جو چیز اپنی اوریجنل پرائز کے اوپر ہے آپ اسی میں سے اپنا ویلکم پروگرام چوز کر سکتی ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ فرسٹ ویلکم گفٹ اگر اپنا ویل کر رہی ہیں تو فرسٹ ویلکم کے لیے آپ کو کیٹلوگ میں سے کوئی بھی دو چیزیں اپنی چوز کرنی ہوں گی جن کا ٹوٹل ملا کے آپ کا ٹو تھاوزنڈ روپیز بنے یہاں پہ کیٹلوگ پرائز کاؤنٹ ہوگی ٹو تھاوزنڈ روپیز کیٹلوگ آپ اس کی پرائز ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہوئی تو وہ آپ کے آرڈر میرٹ نہیں ہوگی اسی طرح اگر آپ سیکنڈ ویلکم گفٹ آویل کر رہی ہیں تو آپ نے جو ہے کیٹلوگ میں سے ایسی چیزیں جو ڈسکاؤنٹ پر نہیں ہیں ان میں سے تین ہزار پانچ سو روپے تک کی کوئی ایک چیز یا کوئی دو چیزیں جو ہیں آپ نے چوز کرنی ہے جس کی پرائز تین ہزار پانچ سو تک کی بنے اسی طرح اگر آپ تھرڈ ویلکم گفٹ آویل کر رہے ہیں تو اس کے لیے فائف تھاوزنڈ روپیز کا کوئی ایک پروڈکٹ یا کوئی دو پروڈکٹ آپ نے چوز کرنا ہے اپنے ویلکم گفٹ کے لیے جو ڈسکاؤنٹ کے اوپر موجود نہ ہو چکے اب یہاں پہ کیونکہ میں ویلکم پروگرام ون کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں دو چیزیں جو ہے یہاں پہ ایڈ کروں گی دو چیزوں کے یہاں پہ کوڈ ایڈ کروں گی چکے یہ میں نے ایک چیز کا کوڈ ایڈ کیا اب میں اس کی کوئینٹیٹی والی سائٹ میں گئی تو آپ دیکھیں یہاں پر لکھا آجائے گا اویلیبلیٹی فور آرڈر چکے یعنی کہ یہ سٹاک میں موجود ہے میں اس کو آرڈر کر سکتی ہوں اسی طرح میں اپنی سیکنڈ چیز اب یہاں پہ ایڈ کروں گی اس کا کوڈ ایڈ کروں گی یہ میں نے اپنی سیکنڈ چیز کا کوڈ ایڈ کر آیا یہ بھی اویلیبل فور آرڈر آ گیا یہاں پہ جو ہے آپ کے لکھا آئے گا ایڈ ٹو آرڈر یا موڈیفائی آرڈر یہاں سے آپ نے اس کو ایڈ ٹو آرڈر کر دینا ہے اب آپ نے چیک کرنا ہے یہ آپ کے جو ہیں پرودکٹس ہیں جو آپ نے آرڈر کرے ہیں ٹھیک ہے جو آرڈر میں چیزیں میں منگوا آ رہی ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں میری آرڈر والی ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں آپ نے اوپر ایڈ کری ہیں یہ آپ کا سیکنڈ سٹیپ جو کہ آرڈر ڈیٹیلز کا ہوتا ہے اسے آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے ایڈ کری ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ویلکم گفٹ کے دو پرودکٹ جو کہ میں نے اسینشل فیرنس سوپ بار اور اسینشل فیرنس ملٹی بینیفٹ کریم اپنے ویلکم گفٹ میں ایڈ کری تھی تو یہاں پہ دیکھیں آپ اس پرودکٹ کے نیچے لکھا آ جائے گا سیکشن ٹو ٹھیک ہے سوپ کے نیچے بھی لکھا آ رہا ہے لاسٹ میں سیکشن ٹو اور فیرنس ملٹی بینیفٹ کریم کے نیچے بھی سیکشن ٹو لکھا آ رہا ہے ایٹ مینز کہ آپ کا ویلکم پروگرام ایڈ ہو چکا ہے اگر کسی جو کوئی بھی اوپر ایڈ ٹو آرڈر کر چکا ہو ویلکم پروگرام لیکن جب وہ نیچے سکرول کرے سکرول ڈاؤن کرے اس کو یہاں پہ اپنے ویلکم گفٹ کی پک شو نہ ہو اور اس کے نیچے سیکشن ٹو لکھا نظر نہ آئے ایٹ مینز کہ آپ کے ویلکم پروگرام ایڈ نہیں ہوئے تو کائنڈلی اس کو چیک کریے گا کہ آپ کے ویلکم پروگرام ایڈ کیوں نہیں ہوئے اور اسے صحیح سے ایڈ کریے گا یا پھر اپنے سینئر سے ہیلپ لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں سیکشن ٹو لکھا آ گیا یعنی کہ میرے جو ہے ویلکم پروگرام ایڈ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ میں نے جب سکرول ڈاؤن کیا یہ جو ایڈٹ پروگرام کا اپشن آتا ہے جہاں پہ ہمیں کیٹلوگ اور نیوز لیٹر وغیرہ کے لیے بتایا جاتا ہے کہ جو آٹومیٹیکل ہی ہمارے جو ہیں آرڈر کے اندر ایڈ ہو جاتی ہیں چیزیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایڈٹ پروگرام میں آ گیا WP1 یعنی کہ ویلکم پروگرام ون ٹو ٹاؤنٹ ایٹین ٹھیک ہے اور یہ دو چیزیں جو میں نے ویلکم پروگرام میں آٹ کر رہی ہیں یہ مینویل کوڈ میں تبدیل ہو گئی ہیں اور اس کے جو چارجز ہیں ون نائنٹی نائن روپیز جو ہم پے کرتے ہیں اپنے ویلکم گفت پر وہ یہاں پر اگر جو ہے آپ اپنا جب آرڈر پلیس کریں اس چیز کو لازمی ریکھیں کہ یہاں پہ سیکشن ٹو آپ کا ویلکم گفت کے ساتھ سیکشن ٹو لکھا آپ کو نظر آئے جب آپ اوپر اس کو ایڈ کر کر آئے اگر اوپر آپ نے ایڈ کر دیا لیکن نیچے یہ شو نہیں ہو رہا یہاں پہ آپ کا ویلکم ایڈ نہیں ہوا ہے چیزیں تو یہاں پہ سیکشن ٹو آپ کو لکھا آئے گا اور ساتھ ساتھ ایڈٹ پروڈکٹ کے اندر اس کی پرائز ڈیڈکٹ ہو رہی ہوگی 199 روپیز چکے it means کہ آپ کا ویلکم پروگرام ایڈ ہو چکا ہے اب آپ سمپلی جس طرح سے آپ اپنے آرڈر پلیس کرتی ہیں ویسے ہی آپ یہاں پر جا کے اپنا آرڈر پلیس کر دیں گی چکے thank you